موسیقی پرنام نمشکار بہت سواگت ہے آپ کا اس کارکرم میں جس کا نام ہے پربو آنم جزاتا اور آج اس کارکرم میں ہم جس وشائے پر بات کرنے والے ہیں وہ ہمارے ایک شوتا نے ہمیں خرگوان سے بھیجا ہے آکاش ورما جی ہیں سرکاری سیوہ میں ہیں انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے اور ان کا کوئی گروہ تو نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا میں نے اپنی ہی ایک سمسیا کو لے کر آدھیاتمی کرتی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے ان تمام تثہ کثت جو وکار ہوتے ہیں کرودھ، موہ، مایا، ان کو دیکھ تو پا رہا ہوں لیکن ان میں علج بھی برابر رہا ہوں کرودھ آتا ہے تو کرودھ کا نرکشن کر پاتا ہوں لیکن روک نہیں پاتا کچھ سے انہوں نے کہا کہ کسی آدھیاتمی گروہ سے ان کی بات ہوئی کسی کارکرم میں یہ گئے تھے وہاں بات ہوئی تو ان سے پوچھا تو انہوں نے مسکرہ کر اتنا ہی کہا کہ آپ کا آگیا چکر جو ہے وہ سوسط نہیں ہے وہ بیمار ہے اسے اپچار کی آوشکتہ ہے تو انہوں نے اپنے کچھ مطروں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ اس کا کنڈلینی یاترہ سے سمبت ہے یہ ساری چیزیں میری تھرہین کے لئے بھی گوڑتا کا وشائے رہیں کہ آگیا چکر ہے کہاں کیا ہوتا ہے آگیا چکر اور آگیا چکر کی کمزوری کیا جو بھی ویکار ہیں ویسن ہیں ان سے مکتی پانے کی چھٹ پٹاہٹ کے بعد بھی کیا ویکتی اس سے مکت نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ اس کا آگیا چکر یعنی جو اس کے سوا پر نیانترن کرتا ہے ہوتا تو وہ سوایم ہی ہے آگیا چکر کوئی ایسی ویوستہ نہیں ہے جو کہیں سے ستھاپت یا پرتیار اوپت کی جاتی ہے انسٹال کی جاتی ہے ہمارے شریر میں تو یہ جاننا چاہتے ہیں ہمارے ویدوان وقتہ سے کہ آخر آگیا چکر کیا ہے میں اس کو کیسے درست کروں اور کیا کنڈلینی جاگرن تو میں نے سنا ہے بڑی کلشٹ اور بڑی کٹھن یاترہ ہے تو چلیئے ان پرشنوں کے اتر تو میں کتے ہی نہیں دے سکتا آپ کو میں سیدھے رکھ کروں گا اپنے ویدوان وقتہ بھگوٹ گیتہ کے عدد دیتا مانس مربنگ کے پروفیسر ڈاکٹر سریندر بیہاری کو سوامی جی کے سمجھ پرنام کر رہا ہوں شرد جی آپ نے بہت اچھا پرشن پوچھا ہے اور اس پر میں اپنی سمرتی پٹل میں دھیان کروں تو ایک بار اپنی اور گوڑ چرچہ کبھی کسی پرشن کرتا کے قرانت پر ہوئی تھی لیکن تو ایسا ہے کہ جتنی بار آپ ڈپکی لگائیں گے اتنا ملتا رہے گا کیا یہ پرشن کرتا مجھے لگتا ہے ایک بہت اچھا سہج راستہ ڈھونڈا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اس کمجوری کو اپنی اس ویبستہ کو اپنے اس ویکار کو آجیا چکر روپی تنتر کے سر میں مل دیں اور کہیں کہ میرا آجیا چکر خراب ہے تو جتنے بھی لوگوں کو کروڈ آئے وہ سب خڑے ہو کر کہیں میرا آجیا چکر خراب ہے کچھ ایسے نام میں نے کہا تھا اپنے وہ نام لے لی ہیں یہ یوگ کے درشتی کون سے ہیں یہ یوگ کی شاکھاؤں میں ان کی گھوڑتا کے ساتھ برنن ہے میرے دنڈ کے کس بھاگ میں کس استطی میں جب ہم سوسن پرکریہ کو پران آئیام کے مادہم سے عرودت کرتے ہیں پران کو سیدھا سمپرک کرتا ہے اور وہاں پر کیسے آجیا چکر ہم ستھاپٹ کرتے ہیں آجیا چکر ہے کیا آپ کا مزدس ارثات آپ کے پاس کتنا آتم بل ہے کتنا سوسط مستست ہے جو آپ کے من کو نینترت کر کے کہہ سکے کہ اس ویکار اکسے ورکت ہو جائی آپ سنگت جائیتی دو سا جیسے ہی آپ سنگتی میں پڑھتے ہیں جیسے ہی آپ کے پاس کوئی ویکار من میں آتا ہے سب سے بڑا سہارے دیکھتی کتنا کتنا کیونکہ کروڈ آیا کتنا 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 ناشا کتنا 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 سے پرمانت کرے جیسے ایک بڑا سندر ادھا سردی سمیت 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 شکریہ ہم سمیت 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 ہمارے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں تو ہمیں گرم کپڑے پہن لینا چاہیے لیکن اب اس کا ایک دوسرا روح ایسا ویکتی سردی میں ٹھٹھڑتے ہوئے بیٹھا ہے جس کے پاس گرم کپڑے ہیں ہی نہیں پھر وہ اپنا اوبچار کیسے کرے تو اسی کے لیے بنا ہوا ہے من اور بدھے اسی کے لیے بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں آپ ٹھٹرن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا عارض یہ نہیں ہے کہ جو لوگ گرم کپڑے پہنے آپ ان کے ساتھ لڑنے پہنچ جائیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے آپ اپنے آبھاؤں کو اپنے صبحاؤں میں اسطحان مت لینے دیجئے بہت تیرے منوش ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوری سردی نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئیہ مجھے تو عادت ہی نہیں جو میرے پاس ہے نہیں تو پھر میں اس کی عادت کیا کروں جس دن گرم کپڑا آئے گا تب پہنوں گا یہ سنتوشی کی پرکریہ ہے میں نے آپ سے کہا کامین کرم ناسا کرم کریے نا کرم کریے نا جس پل آپ کو آپ کو یاد ہوگا شرج ہم نے آج پھر سے اس بات کو پھر سے کہہ دیتے ہیں اپن بات چیت کے بیچ میں ان چھوٹے چھوٹے سجاؤں کو جرور لے کر آتے ہیں چونکہ انہیں کنڈلی کی بات کی یا یہ بڑی بات ہے میں کنڈلی اور آگیا چکر کو سمجھاؤں آپ کو یہاں بیٹھ کر تو یہ بڑی بات ہے اور کسی کے لیے ایک سہج یوگ بھی نہیں ہے سب سے پہلے آپ سہج یوگی ہو جائیے تو آپ کی کنڈلی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کا آگیا چکر بھی ٹھیک ہو جائے گا اور سہج یوگی ہونے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے انترمن کے بیکاروں کو تیاک کریں تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ کوئی بھکتی جو ہے لوبھین بھکتی ناشا آپ کے انترچت میں بھکتی کیا ہے بھکتی کسی کو ہاتھ جوڑ کر پوجا کر کے منتر جپنا بھکتی نہیں ہے بھکتی کا ارتھ ہوتا ہے آپ اپنے بھاؤ سودھا رہی ہے تو جب بھی آپ کو کروڈ آئے آپ اپنے بھاؤ میں پریورتن کریے اس کی مول چکت سا کروڈھی بھکتی کو مون ہو جانا چاہیے اور یادی کروڈھی بھکتی مون نہیں ہو پا رہا ہے تو جس کے لیے کروڈ کر رہا ہے اس کو تو پکا مون کی اوشہ دی لینا چاہیے جب بھکتی کوئی کروڈھی آ جائے پرچند اگنی کی طرح کروڈھی ہمیسا اپواد اور اپشبد کا اپیوک کرتا ہے اپشبد یعنی اس میں ارتھ ہی نہیں ہے باتل بھوت بیبسمت وارے تولچی ان کے لیے لکھتے ہیں باتل بھوت بیبسمت وارے وہ کیا بول رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اس کو اس کا بھانی نہیں ہوتا کروڈھی بھیکتی بھی مدیرہ جیسا ہوتا ہے جو لوگ بہت سارے لوگ مدیرہ شبد کا مول ارتھ نہیں سمجھتے مدی پان کرنا مطلب پرمادی ہو جانا پرمادی ہو جانا مطلب آلسی ہو جانا آلسی ہو جانا مطلب بھاؤں کچھ انتہ کچھ جگہ جو ہے بھاؤں میں بھکاروں کا بھنڈار لے کر بیٹھ جانا بیونشتہ کی ادھکتہ آپ کے کھان پان میں بھکار آپ کی ندرہ میں بھکار شاریرک روپ سے ہم دیکھیں آپ کے شہین کے لیے یہ تھا وہ سمائنی ہونا یا جیادہ شہین کرنا جہدہ وارتا آپ کرنے والا ویکتی بھی قروضی ہو جاتا ہے 04. M7 अप अल्प है تو آپ 川 तो 9 व तत आ भु ई ह کرا پڑھنے کا کار ہے آپ کے شبدوں میں اچت نہیں ہے آپ کے کروڑ کا مول کارن آگیا چکر نہیں ہے آپ کے کروڑ کا مول کارن آپ کی منہ حصتی ہے بدھی بھی نہیں ہے بدھی کو دوست مد دیجی بدھی تو آپ تھوڑی بناتے ہیں بدھی فیلٹرڈ ہونے کے بعد بنتی دیکھئے من میں آپ کے سنگ آیا کو سنگ آیا جو بھی آیا اس سے نکلنے والی پرنیتی ایک منوش اچھے سے جانتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے یا گلت کر رہا ہے تو یہ جاننے کی جو جہاں پر ہے وہ ہے من جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ گلت ہے تو اسے کہتے ہیں بدھی بن جانا آپ کی بدھی ہی اسٹھت پرگیا ہے جس آگیا چکر کی تلاس کر رہے ہیں اس کا سیدھا سوٹر ہے منہ آنوروپ کارے نہ کریے بدھی کی انسارے کارے کریے کیونکہ من کا نیانترن کرتا بدھی ہے جب ہی من سے کارے کریں گے تو پھر آپ کو کروڈ اتپن ہوگا یدھی وہ من کے انسار نہیں ہوا تو لیکن اگر آپ بدھی لگائیں گے تو آپ کہیں گے نی نی یہ ٹھیک بات ہے تو پھر بدھی لگا دینے سے آپ کی جیون میں سدھ اور اسدھے کی سمپریتہ آ جائے گی آپ کی جیون میں گیاں بدھی صدیو گیاں کا پرتیک ہے انگریجی میں کہتے ہیں تو بدھی کا عارض ہی ہوتا ہے کہ آپ جانوان ہیں اور پرتیک وقتی میں وہ اشور دوارہ پردت ہے جو بھی چیز چھلنی ہوئی ایک بچے کو اپنے نام پکارو وہ بچہ پہلے نہیں سمجھے گا پھر دھیرے سے جیسی سمجھ جاتا ہے کہ میرا عموک نام ہے وہ بدھی بن جاتی ہے تو جس پل آپ سمجھ جاتے ہیں وہ بدھی بن جاتی ہے جس پل آپ سن رہے ہوتے ہیں تو اندری کام کرتا ہے سننا اندری کو پسند ہے جہاں رکھئے گا سننا ماننے کا کام من کرتا ہے سن لیا لیکن مان نہیں رہا ہے کیوں من نہیں مان رہا ہے تو من کو لگام سے کس کے لگام لگام سے بدھی روپی لگام سے من کو کیجئے ہمارے ہاں اپنشد کہتے ہیں بڑا سندر ادھارن دیا ہے اپنشد میں اپنشد ایک رت کی کلپنا کرتا ہے ایک سندر رت ہے جس میں بیٹھا ہوا ہے کون جیو بیٹھا ہوا ہے یہ جیو شریر کو ایک رت کہا گیا ہے اس شریر میں جیو روپی بیٹھا ہوا ہے تو سارتھی کون ہے بولے سارتھی ہے بدھی اور بولے گھوڑے کس کے جتے ہوئے ہیں بولے پانچ کرمیندری کے پانچ گھانیندری کے دس گھوڑے کے رت میں سوار بیٹھا ہوا ہے دس گھوڑے ہیں اور لگام کائی کی لگا رکھی ہے من کی تو آپ من کو ڈھیلا دیں گے تو اندریاں ادھر ادھر جائیں گی نا تو بدھی کا کرتب ہے کہ وہ من کی لگام کھیج کر رکھے لیکن ایک سیما ہے بدھی کی من بڑا بلوتی ہوتا ہے من جو ہے منا شدھے نا بدھتے من بڑا بلوتی ہوتا ہے بہت بلوان ہے من من تو آپ کے شریر سے باہر نکل جاتا ہے نا بدھی نہیں نکل پاتے بدھی آپ کو بھیتر سے آواز دیتی ہے بدھی بار بار کہتی ایسا نہ کر ایسا نہ کر لیکن اگر من شریر سے باہر نکل گیا ہے آپ دیکھیں میں ایک نئے شبد کا اپیو کر رہا ہوں من آپ کے شریر سے باہر نکل داتا ہے پلک جھپکتے نکل داتا ہے اب آپ سے میں نے ابھی کہا کہ سمدر کے کنارے کتنا اچھا لگ رہا ہوگا آپ کو سمدر کا کنارہ بھی دکھیا کس نے دکھایا من نے اندریوں کو دکھایا سمرتی پٹل میں چطر بنا دیا تو من سمدر کے کنارے چلا گیا اس لئے تو من آپ جو آدمی منمرجی کے ہونے لگتے ہیں کروڈ ان پر آبی ہو جاتا ہے کیونکہ بدھی ستھر ہے بدھی چلایا مان نہیں ہوتی من چلایا مان اور من کو چلایا مان کون کرتا ہے وہ گھوڑے جن کو ان کو کہنا ہے کہ میں نے کام کروڈ کو دیکھ لیا دیکھا نہیں ہے ان کے پر بھاؤں کو دیکھا شب دس پرس روپ رس گند یہ تنماترائیں ہیں پرتیک تتوں میں انہوں میں سمن میں ستھاپت کر کے رکھئے تو جیون میں بہت ادھک مہتوہ کانکشہ کا ہونا اور کرم پوروکن مہتوہ کانکشہ کو پرابت نہ کر پانا بھی کروڈ کی جرنی ہے تو آپ ان پرکریہوں کو دھیان میں لکھل من جیتی ہے آپ کہاں آجیا چکر میں لگے ہیں وہ تو سسکت ایشوان نے آپ کو بدھی کی روپ میں دیا ہے اور وہ بدھی من کو نیانترت کرتی ہے تو آپ بدھی کے انکول چلیے آج کے بارتال آپ سے ایک اور انوبھاؤ تو نہیں کہوں گا لیکن ایک سبک جرور کہوں گا انوبھاؤ میں تو تبکارے روپ میں بدلے گا جب اس کو ہمارا من ہمارا وقت تو آتما ساتھ کر لے گا تو وہ سبھاؤ میں انوبھاؤ کرنے لگے گا لیکن ہم کئی بار بہت پڑھتے ہیں عدین شیل ہوتے ہیں اور بہت جاننے کی جگیاسہ میں بہت کچھ اور آج کا یوگ تو گوگل بابا کا یوگ ہے کہ آپ نے ایک کلک مارا اپنے موبائل پر انٹرنیٹ پر اور دنیا بھر سے آپ کو کہ کیا ہے سہج یوگ تو سیکڑوں فارمٹ آپ کے پاس کھل جائیں گے کہ یہ سہج یوگ ہے آپ آجیا چکر کلک کریں گے تو سیکڑوں فارمٹ کھل جائیں گے آجیا چکر کے کنڈلینی جاگران ویکننگ آف کنڈلینی آپ کریں گے تو اسی پرکار سے سیکڑوں آرٹیکل اور سیکڑوں انوبھاؤ آپ کو وہاں جو لوگوں کے ہیں spiritual cult کے followers کے ہیں وہ مل جائیں گے لیکن وہ آپ کا ہمارا انوبھاؤ نہیں ہے اس لئے ہم بھرمت ہوتے ہیں جب کسی اور کے انوبھاؤ سے یا کسی اور کی بات کو سن کر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارا انوبھاؤ نہیں ہے تو پہلی چیز تو ہی یہ ہے کہ اسی چیز میں ہم جانے کی چیشتہ کریں جو ہمارا اپنا انوبھاؤ جو ہمارا اپنا انوبھاؤ نہیں ہے وہ ہمارے لئے چنوٹی بنتا ہی ہے تو آج کے اس کارکرم میں یہ مہکمون بات ہے کہ ہم اپنے انوبھاؤ کو دیکھیں سیکھیں سمجھیں اور آگے بڑھیں اور سوائم پر نینترن رکھیں اور سہج یوگ سے اچھا یوگ کوئی نہیں ہے پہلے سہج یوگ ہی ہو جائیے اس کے بعد پھر آگے بڑھئے یہاں ایک بات اس پر سمجھ لیں کہ سہج یوگ کو سن کر کے آپ شبد کوسوں میں یا اپنی بیوہنی آتراؤں میں جیسا آپ نے بتایا ہے سہج یوگ سہج یوگ کی کسی ویدھا پر نہ پہنچ جائے گا وہ آپ کی اپنی اکچھاؤں پر ہے لیکن جس سہج یوگ کی ہم آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ آپ سہج ہو جائیے کیونکہ آپ سہج اگر ہو جائیں گے تو اپنے آپ جو کچھ اتپن ہوگا وہ یوگ ہے یوگکارت یوگم پھر سارے کام کرو لوگ مدموہ کی بیچ آپ کا سامنجد سے ستھاپد ہو جائے گا اور پھر چہرے پر مسکران ہوگی ہردہ میں آ رہا ہم بہت سندر دفتر اگلے اپیسوڈ میں ایک اور وشہ لے کر اپستیت ہوں گے پڑا نمشکار موسیقی